اسلام علیکم سٹورنٹس آج سٹورنٹس ہم ڈی ایل دی وان کے سبجیکٹ میں لیکسر نمبر سیونٹین لیں گے لیکسر نمبر سیونٹین میں بچوں ہم نے اپنا سیکنڈ لاس چپٹر ہی ڈسکس کرنا ہے سیکنڈ لاس چپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے جو بیسیکلی فلی فلوپ اور ریلیٹی ڈیوائیسیز اور ایٹس اپلیکیشن کے بارے میں ہے تو آج کی لیکسر میں بچوں ہم ڈسکس کریں گے ماسٹر سلیف جے کے فلی فلوپ کو جے کے فلی فلوپ میں نے آپ کو لاسٹ لیکسر میں پڑھا دیا تھا سیکنڈ لاسٹ لیکسر میں کہ جے کے فلی فلوپ ہمارے پاس بیسیکلی ہوتا گیا ہے اس کی ورکنگ آپریشن کس طریقے سے ہے سرکر ڈائیگرام اس کی کس طریقے سے ہے ہم اس کو کس طریقے سے ویریفائی کریں گے تو آج کی لیکچر میں بچوں ہم دیکھیں گے کہ جو ماسٹر سلیف جے کے فلی فلوپ ہے یہ کس طریقے سے ور کرتا ہے اور ماسٹر سلیف جے کے فلی فلوپ کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی سب سے پہلے جے کے فلی فلوپ میں میں نے آپ کو یہ بھی پڑھایا تھا کہ جے کے فلی فلوپ میں ہمارے پاس ایک پرابلم آرائز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ریس آراؤنڈ کنڈیشن یہ جو ریس آراؤنڈ کنڈیشن ہے یہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ویڈاؤٹ چینجنگ دی انپوٹ ہمارے پاس آؤٹپوٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے یہ جو پرابلم ہمارے پاس آرائز ہوئی تھی کس میں جے کے فلی فلوپ میں اس پرابلم کو ریموو کون کرتا ہے ماسٹر سلیف جے کے فلی فلوپ اب یہ کس طریقے سے ریموو کرتا ہے یہ ہم نے آج کے لیکچر میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اپنا آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں بچو سب سے پہلے ہم ریویزن کریں گے لاسٹ لیکچر کی لاسٹ لیکچر میں بچو ہم نے دیکھا تھا کہ ٹاغل فلی فلوپ کیا ہوتا ہے جس کو میں نے ٹی ایف ایف کا نام دیا تھا مینز ٹاغل فلی فلوپ اس کی سرکٹ ڈائیگرام ہم نے دیکھی تھی کہ سرکٹ ڈائیگرام اس کی کیا ہے اس میں میں نے بچو آپ کو بتایا تھا کہ ٹاغل فلی فلوپ ہمارے پاس ایک ایسا فلی فلوپ ہے جس میں ہمارے پاس ایک انپوٹ ہو گی جس انپوٹ کو ہم نام دے دیتے ہیں ٹاغل انپوٹ کا اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہمارے پاس دو اوٹپٹ ہوں گی ایک کو ہم کیو کا نام دے دیتے ہیں دوسری کو کیو پرائم کا مینز ایک ہمارے پاس اوریجنل ویلیو ہوتی ہے یہ والی اور ایک اسی اوریجنل ویلیو کا کمپلیمنٹ ہوتا ہے یہ والا تو سرکر ڈائیگرام سے ہم نے ویریفائی کیا تھا کہ ٹاغل فلی فلاب ہمیں کس طریقے سے ٹاغل آپریشن پروائیڈ کرتا ہے اس کو ہم نے ٹوٹھ ٹیبل میں پوٹ بھی کیا تھا ٹاغل آپریشن بسیکل ہمارے پاس ہوتا گیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ٹاغل کا مطلب فوراں سے چینج ہو جانا کسی دوسری ویلیو میں اگر آپ کے پاس zero previous state ہے تو ٹاغل فلی فلاب کیا کرے گا جب آپ کو new state دے گا تو وہ ٹاغل کر کے دے گا means one میں دو ہی آپ کے پاس state ہوتی ہے یا zero یا one تو اگر zero ہے یہ ٹاغل ہو سکتا ہے one میں اور اگر آپ کے پاس one already وہاں پر موجود ہے تو وہ ٹاغل کر سکتا ہے zero میں means دو states آپ کے پاس موجود ہیں zero اور one یہی دو states آپس میں ٹاغل کریں گی اب zero one آپ کے پاس کہاں پر موجود ہوں گی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہوتی ہے آپ کے پاس previous state ایک ہوتی ہے new جس کو ہم original value بھی بولتے ہیں اگر آپ کی previous state zero ہے تو working operation کے بعد اس کی circuit diagram سے zero گزرنے کے بعد تو آپ کو دے دے گا کیا output دے دے گا one دے دے گا means toggle ہو گیا اور اگر آپ نے one as an input دیا ہے سوریاں پر ہمارے پاس previous state نہیں آئے گی یہ ہمارے پاس input state آئے گی اگر آپ نے one دیا تھا output میں آپ کو کیا ملے گا toggle کر کے ملے گا means zero ملے گا تو یہ ہم نے last lecture میں discuss کیا تھا toggle flip flop آج کے lecture میں بچو ہم نے discuss کرنا ہے master slave jk flip flop سب سے پہلے آپ کو نام کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں jk flip flop use کریں گے لیکن اس کے ہمارے پاس دو parts ہونے چاہیے ایک part act کرنا چاہیے master کے طور پر اور دوسرا act کرنا چاہیے slave کے طور پر means master کا کیا کام ہوتا ہے بچو master کا کام ہوتا ہے سکھانا یہاں پر میں اسے کہوں گی order کرنا master کیا کرے گا order کرے گا اور slave کیا کرے گا slave اس کے order کو obey کرے گا اور slave اس وقت تک active نہیں ہوگا جب تک master خود اپنی working operation کو stop نہیں کر دیتا اور اگر master اپنی working operation کو stop کر دے گا تو ہمارے پاس کیا کرے گا next slave active ہو جائے گا at a time دونوں active نہیں ہو سکتے میں نے آپ کو اس کے collection میں start میں ہی بتایا کہ master slave jk flip flop ہم کیوں use کر رہے ہیں ہمیں اس سرکٹ کی ضرورت کیوں پڑی ہم نے basically remove کرنا ہے race around condition کو جو generate ہوئی تھی کہاں پر simple jk flip flop میں وہی simple jk flip flop آج ہم use کریں گے دو سرکٹ بنائیں گے اور دونوں کو آپس میں join کر دیں گے جب ہم ان کو آپس میں join کریں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ ایک سرکٹ master کے طور پر کام کر رہا ہے اور دوسرا سرکٹ slave کے طور پر کام کر رہا ہے تو اس کا میں ابھی آپ کو سرکٹ وغیرہ سب کچھ سمجھاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے اس میں کیا کرنا ہے بچوں دو سرکٹ use کرنے اور ان کو join کر دینا ہے سرکٹ کون سے ہوں گے یہ والے jk flip flop آپ کے پاس سرکٹ ہوں گے یہ والے jk flip flop کے علاوہ کوئی اور دوسرا flip flop use نہیں کرنا کیونکہ یہ جو flip flop ہے یہ remove ہی race round condition کو کر رہا ہے جو generate ہوئی تھی ہمارے پاس jk flip flop میں اب اس کے بعد بچوں ہم نے کیا کرنا ہے one act as a master مطلب ان دو سرکٹ میں سے جو ہم نے join کی ہیں آپس میں ان میں سے ایک act کرے گا master کے طور پر اور ایک act کرے گا slave کے طور پر تو دو ہمارے پاس آگئے one act as a master and the other act as a slave دو سرکٹ ہیں دونوں کو join کیا ہوا ہے ہم نے آپس میں اور جو دونوں سرکٹ ہیں ان میں ایک کو ہم کہہ دیں گے master اور ایک کو کہہ دیں گے slave کیونکہ master اور slave کا بلکل الگ الگ کام ہوتا ہے جب ہم master order کرتا ہے تو slave اس کے بعد obey کرتا ہے تو ہم ان دونوں کو join کر دیں گے ایک inverter کی مدد سے master کیا کرے گا give order یہ order دے گا slave کیا کرے گا to obey obey کرے گا اپنے master کے order کو remove یہ سرکٹ کیا کرتا ہے remove the race around condition جو اس کا most important application ہے کہ master slave jk flip flop ہمارے پاس کیا کام کرتا ہے اس کی basic application کیا ہے تو اس کی application یہی ہے کہ یہ remove کرتا ہے race around condition کو جنریٹ ہوتی ہے jk flip flop میں اب race around condition کیا ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو start میں بھی بتایا ہے دوبارہ میں میں نے یہاں پر mention کیا ہوا ہے blue marker سے without changing the inputs میں نے آپ کو jk flip flop میں بتایا تھا کہ ہم وہاں پر feedback connection provide کر رہے ہوتے ہیں اس feedback کی وجہ سے جو ہمیں output ملتی ہے وہ واپس input پر آ جاتی ہے تو output خود بخود change ہونا start ہو جاتی ہے تو race around condition basically ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اسی کو define کرتا ہے کہ without changing the inputs ہم inputs کو تو change کر ہی نہیں رہے off the circuit the output of the circuit is changing output جو ہے وہ خود بخود change ہو رہی ہے ہم input کو change نہیں کر رہے اس طرح کی جو condition ہوتی ہے ہمارے پاس اسے ہم کہتے ہیں race around condition کیونکہ اگر آپ کے پاس output میں آ رہا ہے zero یہ دوبارہ جائے گا دوسرے نینڈ گیٹ کی input کی طرف اور یہ دوسرے نینڈ گیٹ کی output اگر پہلے one تھی اسے change کر دے گا یا تو zero میں یا zero تھی تو اسے change کر دے گا one میں means جو output ہمیں مل رہی تھی فوراں سے feedback کی وجہ سے وہ change ہو جاتی ہے دوسری output میں zero ہے تو one میں one ہے تو zero میں جس کو ہم بولتے ہیں race around condition اور یہ خود بخود feedback کی وجہ سے ہوتا ہے ہم inputs کو change نہیں کر رہے ہوتے یہاں پر یہ بچو ہمارے پاس circuit ہے اس circuit کو آپ نے اچھے طریقے سے پہلے سمجھنا ہے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو master کی working الگ کرواؤں گی slave کی working الگ کرواؤں گی اس کے بعد ہم یہاں پر اس کا truth table بھی verify کریں گے تو ہم اس circuit کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر بچو آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ یہ میں نے کون سا gate use کیا ہے یہ پورا circuit جسٹ میں نے ایک ہی gate کو use کرتے ہوئے بنایا ہے جو کے ہے ہمارے پاس nand gate nand gate کو use کرتے ہوئے بنایا ہے جسٹ اس inverter کے علاوہ اگر آپ nand gate کو as an inverter کے طور پر بھی use کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں second last جو ہم نے chapter complete کیا تھا اس میں ہم نے discuss کیا تھا کہ ہم nand gate کو nor gate کو کوئی بھی gate کے طور پر use کر سکتے ہیں universal gate بنا سکتے ہیں arrangement اس کی ہمیں change کرنی پڑے گی تھوڑی سی تو یہاں پر بھی سیم بات ہے کہ اگر آپ inverter نہیں لگانا چاہتے تو nand gate کو as an inverter use کر لیں nand gate کو inverter کے طور پر آپ نے کیسے use کیا تھا آپ کو یاد کروا دیتی ہوں یہ ہمارے پاس بچو nand gate ہے اور اس کی جو دونوں inputs تھی ان کو join کر کے آپ نے ایک input بنا دیا تھا تو یہ nand gate as an inverter or the not gate ہمارے پاس work کر رہا تھا جس کو ہم نے verify بھی کیا تھا boolean expression کی مدد سے تو سب سے پہلے بچو ہمارے پاس کیا آیا nand gate کو ہم نے use کیا means آپ کو اس کو verify کرنے کے لیے master اور slave کو verify کرنے کے لیے کون سا gate کا truth table آنا چاہیے nand gate کے truth table آنے چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ truth table بنوا دیتی ہوں zero 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 one one zero one one یہ ہوں گی ہمارے پاس inputs and gate کا جو الٹ ہوتا ہے وہ بالکل nand gate ہمیں provide کرتا ہے تو nand gate میں nand gate میں ہمارے پاس کیا تھا کہ one one ہمیں one دے گا باقی سارے zero دیں گے nand gate کیونکہ end gate کا الٹ ہے تو one one ہمیں zero دے گا باقی سارے ہمیں one دیں گے یہ میں نے آپ کو truth table بنوا دیا کس کا nand gate کا اب یہی جو truth table ہے nand gate کا یہ آپ use کریں گے ان سب کو verify کرنے کے لیے inverter کا operation آپ کو بتا ہے اس کا جو آپ کے پاس truth table ہے وہ simple سا truth table ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس zero ہے تو output آجائے گی one اگر input one ہے تو output آجائے گی zero اس کا یہ truth table ہوگا not yet یا اس کو inverter کا نام دے دیں اس کے بعد بچو ہم نے یہاں پر کون کون سی inputs provide کی ہوئی ہیں ایک تو ہمارے پاس ہے j اور دوسرے میں ہے ہمارے پاس k ایک input ہم نے clock pulse کے ذریعہ آپس میں connect کی ہوئی ہے دونوں input کو آپس میں ملا کے clock پروائیڈ کی ہوئی ہے اور یہ رہا ہمارے پاس feedback connection یہ اتنا جو ہمارے پاس ہے یہ ہے feedback connection for one circuit for master only اور اب اس کے آگے آ جاتے ہیں slave کے اوپر slave کا feedback circuit ہم نے یہاں سے دیا ہوا ہے overall feedback جو ہم نے دیا ہوا ہے وہ ہم نے دیا ہوا ہے دیکھیں یہ جو q کا compliment ہے یہ کہاں پر جا رہا ہے یہ یہاں پر first nand gate کے پاس جا رہا ہے means q کے compliment میں جو بھی ہمارے پاس previous state آئے گی یا جو new state آئے گی وہ کہاں پر جائے گی وہ q compliment j والے کے اوپر جائے گی first nand gate کے اوپر جائے گی جبکہ جو q ہے جو original value ہے یہ والی یہ ہم نے connect کی ہوئی ہے کس کے ساتھ یہاں پر second nand gate کے ساتھ تو یہ والی جو ہم assume کریں گے یہ یہاں پر جائے گی اب یہاں پر ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہماری assumption دو طریقے سے ہوگی یہاں پر assumption ہوگی ہماری اور یہاں پر ہوگی کیونکہ دو circuit ہیں دو circuit آپس میں connect ہیں جب مجھے output لینی ہوگی اس کی master کی تو مجھے یہاں سے previous state لینی ہوگی جب مجھے slave کی output لینی ہوگی تو مجھے یہاں سے previous state consider کرنی ہوگی means آپ کو master کی output بھی آنی چاہیے اور slave کی output بھی آنی چاہیے لیکن ایک بات آپ یاد رکھئے گا کہ master اور slave same time پہ active نہیں ہوگے اگر master آپ کو output دے رہا ہے تو slave output نہیں دے گا اور اگر slave output دے رہا ہے تو master output نہیں دے گا اس کی کیا reason ہے اس کی reason ہے کہ اگر آپ clock pulse دے رہے ہیں one تو یہ one اس master کو تو total circuit کو یہاں سے یہاں تک active کر رہی ہے لیکن یہ one یہاں پر آنے کے بعد inverter سے گزرنے کے بعد zero ہو جائے گی its mean slave پر zero clock pulse جا رہی ہے جب تک clock pulse ہی ہمارے پاس high نہیں ہوگی تو slave active نہیں ہوگا یہ کام نہیں کرے گا its mean ابھی master order کر رہا ہے اور slave اسے سن رہا ہے تو slave ابھی active نہیں ہوگا لیکن اگر میں نے یہاں پر one کی جگہ zero clock pulse دے دی ہے its mean master up deactiv ہو گیا ہے لیکن یہ جو zero ہے یہاں inverter سے گزرنے کے بعد آپ کو provide کرے گی one its mean یہاں پر اب one آ چکا ہے one آنے کے بعد اب یہ جو one ہے یہ اس پورے slave کو active کر دے گا اب یہ slave کیسے کام کرے گا یہ بالکل ویسے کام کرے گا جیسے آپ کے master نے اسے order کیا means master کی جو output پہلے سے ہمارے پاس آ چکی ہیں اب اس کا وان آنے پر یہ ہی output اس کے پاس آ جائیں گی یہ output اس کے پاس آ جائے گی اور پھر ہم clock pulse کیوں کے ہائی ہے اسی کے according ہم یہاں پر output لے لیں گے i hope آپ کو circuit operation سمجھ آ گیا ہوگا further ہم اسے truth table سے بھی verify کریں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں میں نے صرف master کی اب آپ کو working سمجھانی ہے اس کے بعد slave کی سمجھاؤں گی دونوں کی same ہے آپ کو بتا جل رہا ہوگا یہ اتنا circuit ہمارے پاس اگر میں inverter کو neglect کر دوں تو ہمارے پاس کیا ہے یہ j کے flip flop ہے simple تو consider کرتے ہیں کہ جو previous state ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے zero ہے means میں لے لیتی ہوں q کو zero previous state qp zero یاد رہے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں آگے truth table میں میں نے جو output ہے وہ نہیں لکھی ہوئی وہ آپ خود لکھیں گے صرف آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں ہوں گی previous جو output ہے وہ میں نے لے لی zero its mean q کے اوپر تو جا رہا ہے zero اور q prime کے اوپر آ رہا ہوگا one means q کا complement one دے رہا ہوگا آپ کو ایک state آپ کو سمجھاؤں گی i hope آپ کو باقی state سمجھ آ جائیں گی اب میں jk کی کون سے state لے لیتی ہوں jk لے لیتی ہوں یا تو zero zero یا zero one لے لیتی ہوں چلے میں j کو zero لے لیتی ہوں اور k کو one کو یہ ایک state میں نے آپ کو verify کروانی ہے تو j کو میں zero لے رہی ہوں k کو میں one لے رہی ہوں clock pulse ہے میرے پاس one its mean master active ہے لیکن یہاں سے یہ جو one ہے یہ آگے zero جائے گا its mean اس time جب ہم بات کرے ہیں one active ہے master active ہے تو clock پس جو ہوگی slave کے پاس zero جا رہی ہے تو slave آپ کو کوئی بھی output provide نہیں کرے گا صرف ہمیں master کی output ہی consider کرنی ہے اس طریقے سے race around condition جو خود بخود generate ہو رہی تھی feedback کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کوئی ایک بھی output ہم نے ابھی پیچھے nand gate کے table میں دیکھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک بھی output zero ہے تو input zero ہے تو output one آئے گی its mean یہاں پر one آئے گا اور یہاں پر آپ کے پاس کوئی ایک بھی input zero ہے تو output آ جائے گی one یہ clock pulse one ہے یہاں پر بھی one آ رہا ہے یہاں پر بھی one آ رہا ہے its mean یہ one جا رہا ہے آگے یہاں پر اور یہ one بھی آگے جا رہا ہے یہاں پر اب ہمیں چاہیے ماسٹر کی پریویس سٹیٹ یہ جو میں نے یہاں پر کنسیڈر کی تھی آپ نے پچھلے سرکٹ میں دیکھا ہوگا یہ جو بلو لائنز آ رہی ہیں یہ سلیب سے آ رہی ہیں تو ماسٹر کی ہمارے پاس پریویس جو سٹیٹ تھی وہ کیا تھی وہ بھی میں زیرو ہی کنسیڈر کر لیتی ہوں چلیں اس کو زیرو کنسیڈر کر لیتی ہوں اگر یہ زیرو ہے تو یہاں پر زیرو آ جائے گا ایک بھی زیرو ہے تو آؤٹپوٹ آ جائے گی یہ اس کو ہم نام دے دیتے ہیں یہ ہے اے مطلب اے جو فرسٹ آؤٹپوٹ ہے وہ ماسٹر کی ہے اور اس کو دے دیتے ہیں اے کا کمپلیمنٹ لاشٹ والے کو ہم نے نام دیا ہوئے تو یہ جو ون ہے بچو یہ یہاں پر جائے گا ون ون ہمیں کیا پروائیڈ کرتا ہے زیرو پروائیڈ کرتا ہے تو اٹس مین جب ہم نے کلاوپلس ون پروائیڈ کی اور جے ہمارے پاس زیرو تھا اور کے ہمارے پاس ون تھا پریویس سٹیٹ دونوں کی ہم نے زیرو لی زیرو کنسیڈر کی تو ہمیں آؤٹپوٹ میں کیا ملا ہمیں اے مل گیا زیرو اور اے کا کمپلیمنٹ ہمیں مل گیا ون اس کو آپ کون سی سٹیٹ کہیں گے اس کو آپ ماسٹر کی ریسیٹ سٹیٹ کہیں گے اور ابھی تک ہمیں سلیو نے کوئی آؤٹپوٹ پروائیڈ نہیں کی سلیو دی ایکٹیو ہی ہے کیونکہ اس کے پاس کلاؤک پلس زیرو جا رہی ہے اسی طریقے سے بجو جب ہم یہاں پر کلاؤک پلس کو لیٹس پوز میں زیرو کر دیتی ہوں زیرو کا مطلب ہے اب ماسٹر کے پاس جو تھا وہ وہیں پر رہے گا یہ اب ڈی ایکٹیو ہو گیا لیکن جو اس نے سٹور کر دیا تھا وہ وہاں پر رہے گا اور یہ جو ون ہے یہ ون زیرو ہو گیا یہ جو زیرو ہے یہ ون ہو گیا اب زیرو ون ہو گیا دیکھیں اب یہاں پر آپ کو مل رہا ہے زیرو یہ ون یہ اب آگے جائے گا سلیو کے پاس آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ جب ہم نے ون دیا ہے تو ماسٹر ایکٹیو ہوئے جب ہم نے زیرو کلاؤک پلس دیا ہے تو سلیو ایکٹیو ہے اب میں یہی چیزیں یہی جو آؤٹپوٹ ہے اوپر زیرو اور یہ نیچے ون یہی میں آگے سلیو کو پروائیڈ کروں گی دیکھیں یہاں سے آپ کو زیرو مل رہا تھا اور یہاں سے آپ کو آؤٹپوٹ مل رہی تھی ون کلاؤک پلس ہمارے پاس ون آ چکی تھی یہ بھی ون ہے تو دونوں انپوٹس ہمیں مل گئیں زیرو ون اور یہاں سے ہمارے پاس ون ون آ گیا تو زیرو ون ون دے گا آپ کو ون ون آپ کو زیرو دے گا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے پریویس ٹیٹ کیا لی تھی ہم نے پریویس ٹیٹ زیرو کنسیڈر کی تھی تو یہ جو زیرو ہے یہ آئے گا یہاں پر it's mean zero zero یہ آپ کو ون دے گا اور یہ ون جب ادھر جائے گا it's mean یہ آپ کو زیرو دے گا تو دیکھیں جب ماسٹر ایکٹیو ہوا تو ماسٹر نے ہمیں پروائیڈ کی ری سیٹ سٹیٹ means اس نے آرڈر کر دیا سلیو کو اب ماسٹر خود زیرو پر ون پر یہ ایکٹیو تھا زیرو پر زیرو کلاک پلس پر یہ خود ڈی ایکٹیو ہو گیا زیرو کلاک پلس پر کون ایکٹیو ہوا سلیو ایکٹیو ہوا سلیو نے وہی ماسٹر کا آرڈر لیا اور ہمیں سیم آؤٹوٹ پروائیڈ کر دی زیرو اور ون means original zero complement one اس طریقے سے جو ماسٹر سلیو ہے یہ ورک کرے گا اب میں یہاں پر کچھ main points mention کر رہی ہوں next میں truth table جو ہے وہ آپ خود verify کریں گے اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو یہ states verify کروائی ہیں ماسٹر and slave are connected through an inverter inverter کے through connect ہے آپ نے سرکٹ میں دیکھا when master active then slave will be de-active master جب active ہوگا تو slave de-active ہو جائے گا when slave active then master will be de-active دونوں inverter کے through connect ہیں اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر master active ہے تو slave de-active رہے گا اگر master de-active ہے تو slave active رہے گا master active only master کب active ہوا ہم نے پیچھے سرکٹ میں دیکھا جب ہم نے clock pulse 1 provide کی slave کب active ہوا جب ہم نے clock pulse 0 provide کی یہ آپ نے جو main بات ہے اس میں clock pulse کی یہ ضرور یاد رکھنی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ میں نے سرکٹ کس طریقے سے بنایا یہ کیوں پریویس میں نے ایک ہی لی ہوئی آپ دونوں کو سیم لے لیجئے گا otherwise آپ کو ایک column extra بنانا پڑے گا اگر آپ change کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے jk00 اور یہ 0 previous state اور clock pulse بھی 0 clock pulse 0 ہے آپ کو فوراں پتہ چل جائے گا کہ output اب کون سی ملے گی آپ کو اب output master کی نہیں ملے گی slave کی ملے گی اوکے یہ کیا output ملتی ہے یہ آپ نے چیک کرنا ہے خود ہی نہیں states کو لیتے ہوئے اب clock pulse ہے 1 1 ہے ہمارے پاس 001 previous state 1 ہے next میں میں نے previous state 0 لیا ڈی ایکٹیو ہوگا یہ ڈی ایکٹیو ہوگا اسی ذریقے سے بچوں یہ آپ نے سارا truth table verify کرنا ہے جہاں آپ کو set state مل رہی ہے reset state مل رہی ہے جو جو چیزیں مل رہی ہیں وہ ہی آپ نے mention کر دینی ہے یہاں پر اور اس truth table کو آپ نے جو ہے fill کرنا ہے دو columns جو ہیں آپ کے master اور slave آپ نے fill کرنا ہے اب میں آپ کو ایک state اس پورے میں verify کر کے دکھاتی ہوں ہم نے 0 اور 1 کر لیا تھا verify separate کیا ہم نے اب میں j کو لے لیتی ہوں 1 اور k کو لے لیتی ہوں 0 اور previous state میں دونوں کی لے لیتی ہوں 0 تو یہ لیں یہاں پر میں نے 0 لے لیا its mean یہاں پر 0 آ گیا اور یہ compliment ہے یہاں پر 1 چلا گیا اور j ہے ہمارے پاس 1 k ہے ہمارے پاس 0 clock pulse ہے clock pulse ابھی میں لے لیتی ہوں 1 means master کو ایک ٹیپ کرتے ہیں پہلے تو یہ 1 آ جائے گا یہ ساری ہمارے پاس 3وں 1 1 آ گئی its mean output 0 آ جائے گی یہ 1 آ جائے گا previous state ہم نے 0 لی ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0 اور یہ 1 ایک بھی 0 ہے تو output 1 آ جائے گی یہ 1 یہاں پر جائے گا 0 1 آ رہا ہے its mean یہ جو 0 تھا یہ اب 1 میں convert ہو جائے گا new status اس کی کیا آ گئی 1 آ گئی اب یہ 1 آگے جا رہا ہے لیکن یہ 1 جو ہے اب یہیں پر رہے گا 1 ادھر ہی رہے گا اور یہ والا جو 1 ہے دیکھیں یہاں پر یہ جو 1 ہے آپ کے پاس previous state ہم نے 0 consider کی تھی لیکن ہمیں جو new state ملی ہے وہ 1 ملی ہے یہ 1 اب جا رہا ہے آپ کا ادھر کیونکہ ہم نے previously 0 لی تھی پر original 1 آ گیا تو 1 1 1 1 آپ کو دیکھا 0 it means یہ آپ کو 0 provide کر رہا ہے تو یہاں پر اب 0 provide means آپ کو ایک output مل رہی ہے صرف master کی آگے آپ کے پاس جا رہا ہے 0 تو 0 جا رہا ہے slave directive ہے slave جب directive ہے تو ہمارے پاس کوئی بھی یہ output show نہیں کرے گا آپ یہاں پر لکھ دیں گے کہ ہمیں صرف master کی output ملی ہے اور slave کی اب دیکھتے ہیں اب میں نے clock pulse کو 1 سے 0 کر دیا یہ یہاں سے ہو جائے گی 0 سے 1 اور یہ 1 جائے گا ادھر 1 1 تھا یہاں پر already تو یہاں پر 0 آ جائے گا 1 اور یہاں پر تھا 0 تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس یہ آ جائے گا آپ کے پاس 1 0 1 تو previous trade time نہیں یہاں پر بھی 0 لی تھی 0 1 کو consider کرتے ہیں پہلے 0 1 1 ہی دے گا تو 1 original state کا complement آ گیا 1 0 1 1 دے گا یہ 1 میں convert ہو گیا اس کا مطلب دیکھیں آپ کو پہلے جو یہاں پر ملا ہے master میں وہی slave میں مل رہا ہے تو slave نے تب کام کیا جب ہم نے اس کو 0 clock pulse provide کی اب آپ یہاں پر next state میں لکھ دیں گے state وہ ہی ہے لیکن box آپ کا separate ہوگا جیسے میں نے پیچھے truth table میں بنایا ہے کہ slave active ہے لیکن master de-active ہے پہلے جو تھا ہمارے پاس master active تھا اور slave de-active تھا اس طرح اللہ حافظ اللہ حافظ لیکن ہمارے پاس لیکن سکتا آمین آمین شکریہ